کسی عالم کو مولانا کہنا صحیح ہے یا نہیں جبکہ مولانا اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ اصل میں یہ بھی جہالت ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے کنفیزن آتے ہیں کاش آپ کو علم ہوتا تو آپ بھی مومن ہیں مومن ہیں آپ کی نہیں مومن بولو اور اللہ بھی مومن ہیں تو آپ کو مومن کہنا چھوڑ دیں نہیں یہی بات آپ بیٹھیں نہیں نہیں آپ بیٹھیں آپ اصل میں مولانا مولانا یعنی ہمارے سردار ہمارے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے یعنی میں جس کا دوست ہوں مولا کے معنی دوست بھی ہوتے ہیں مولا کے معنی بولو دوست بھی ہوتے ہیں ولی سے ہے ولی مولا ولی دوست تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انا مولا کیا ہے وہ حدیث میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں تو مولا میں جس کا دوست ہوں مولا انا میں جس کا دوست ہوں تو دوست مولانا ہمارے دوست تو کوئی حرج نہیں ہے کسی صاحب علم کو جس نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہو اس کو مولانا کہنا یعنی ہمارے دوست یا ہمارے سردار اس میں کوئی خبہات اور کوئی حرج کی بات قبرستان کے اندر جھاڑیاں اور گھاس فونس کو صاف کرنے کے لئے آگ جلا سکتے ہیں ہاں نہیں جلا سکتے نہیں جلا سکتے بلکہ اسے انتہائی حکمت کے ساتھ اس کو صاف صفائی کر لیں یہی اس کا طریقہ ہے جلانا اور لانا نہیں کہیے وہاں آگو کر کیا فرماتے ہیں عرمائدین شرحمتین صدر میں کہ بعض لوگ پرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں قرآن و حدیث سے مطلل جواب کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز ہوگی یا نہیں دیکھو قرآن و سنت کے اندر ہر چیز تو آپ یہ کہو گے کہ کرسی کا لفظ ہو ایسا تو نہیں ملے گا کیونکہ یہ چیز بہت خاص ہو جاتی ہے ہما کرسی ہی کیا آپ تخت کے اوپر بھی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں چارپائی پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ زمین کے اوپر بھی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ نماز بہرحال نماز ہے تم اگر کھڑے ہوگے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو اب بیٹھ کے پڑھو وہ بیٹھنا چاہے چارپائی پہ ہو چاہے تخت کے اوپر ہو چاہے کرسی کے اوپر ہو چاہے سوفے کے اوپر ہو چاہے زمین کے اوپر ہو اگر زمین پر بیٹھ کے سکون ملتا ہے تو زمین پہ بیٹھ لو اگر زمین پہ بیٹھ نہیں پاتے تو چارپائی پہ بیٹھ لو اس پہ نہیں تو کرسی کے اوپر بیٹھ کے المہم جتنے ارکان صحیح طرح سے آپ ادا کر سکتے ہیں اتنا ادا کیجئے باقی بیٹھ کر کے یا سو کر کے یا لیٹ کر کے ادا کیجئے مثال کے طور پر میں نے کہا رہا جتنے ارکان جیسے یہ کرسی ہے شیخ محترم کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے رکو نہیں کر سکتے کیونکہ کمر کے اندر مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کوئی تکلیف ہے تو یہ حکم ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے جتنا کھڑے ہیں نماز پڑھیں جب رکو کرنا ہو تو آپ پھر کرسی کے اوپر بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کے رکو اور سجدہ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ رکو بھی کر سکتے ہیں سجدہ نہیں کر سکتے تو بھی کرسی رہے گی البتہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے ایک رکو کردہ کریں گے پھر رکو بھی آپ کرسی پہ بیٹھ کے نہیں کریں گے بلکہ عام طور پر کریں گے لیکن سجدہ چونکہ آپ نہیں کر سکتے تو پھرسی پہ ہی بیٹھ کر کے سجدہ کریں یہ ہے جائز ہے اس میں کوئی خواہت ہو رہا بھی نہیں ہے روزے کے مہینے میں سہری کے لئے مائٹ پر اٹھانا کیسا ہے یہ بددیانتی ہے یہ بھی جہالت ہے اور ہماقت ہے اور معلومیوں کو چاہیے معزنوں کو چاہیے اور متولیوں کو خاص طور سے کیونکہ معلومی معزن کیا کرے گا بچارہ اگر متولی حضرات چائد ہو جائیں اگر خبردار ازان کے علاوہ اگر تم نے مائٹ کھولا تو پھر وہ تمہارا آخری ویتن ہوگا آخری دن ہوگا تنخواہ بھی نہیں ملے گی تم کو نکال دی دیں ہرگز ہرگز تماشا نہ کرو اسلام کا اسلام کا مزاق نہ اڑاؤ نہ اسلام کو رسوہ اور زنین کرو مسلمانوں اپنی مسجدوں سے لوڈی سپیکر کا استعمال یہ نہیں کہ میری ماں اور بہنوں سہری کھانے میں دو منٹ تین سیکنڈ باقی ہیں میری بہنوں دو گھنڈے باقی ہیں اٹھو سہری کرلو پھر ناد پھر حمد پھر تلاوت پھر تقریر پھر پقریر یہ سب تمام کی تمام ذکیدیں عذیت اور نقصان پہنچانے والی اسلام اور مسلمانوں کو ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں آپ یہ نہ کہو قرآن پڑھنے سے منا کر رہے ہیں ہم قرآن پڑھنے سے نہیں منا کر رہے ہیں لیکن بے وقت کی راغنی اچھی نہیں ہوتی جب جس کا وقت ہے وہ وقت پہ ادا کیا کرو نماز پڑھنا اچھی بات ہے لیکن یہ نہیں کہ زہر کی نماز آپ عشاء میں پڑھو اور عشاء کی نماز آپ زہر میں پڑھو الٹی حرکتیں نہ کیا کرو سمجھے بات چلی سمجھے اس لیے منع کیا جائے تمام متولی حضرات سے مسجدوں کے مائیت صرف ازان کے لئے پھڑنگے جب ازان سہری کا سہری کی ازان ختم ہوگی یعنی جب سہری ختم ازان ہو رہا ہے یہ نہیں کہ اب بس سہری کا ٹائم ختم ہوگیا اب سہری کھانا بند کر دو تم نے کسی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے یہ غلط بات ہے کچھ لوگ عورت کی کمائی پر گزر بسر کرتے ہیں مثلا کسی کی بیوی عالمہ ہے کسی کی بیوی نرس ہے کوئی آگنوالی میں نوکری کرتی ہے اور اس کا چوہر تندرست ہے تو کیا وہ مت تندرست رہنے کے باوجود ان عورتوں کی کمائی کو کھا سکتا ہے اس قسمت قسمت کی بات ہے آپ کے مقدر میں آپ کے مقدر میں جودیاں جٹھانا لکھا ہے محنت کرنا لکھا ہے وہ بھی خوش نصیب ہے اس کی بیوی عالمہ ہے کمائے لاتی ہے لاتی ہے اپنے شوہر کو آپ کے پیٹ میں کیوں میرچیاں ٹوٹ رہی ہیں آپ کو کیوں تکلیف مرضی ہے میہ بیوی رازی تو کیا کرے گا خاضی ہم کو ہم کیوں جائیں گے اس میں مسئلہ بیان کرے دونوں کے پیار میں سامخہ جو ہے میہ بیوی کمائے اب وہ میہ بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہے جانم تم سو کوئی بات نہیں میں پڑھا رہی ہوں نا میں لہتے کمائے تمہیں کھلاوں گی بھی پاو بھی دباؤں گی ایسا خوش نصیب شوہر مبارک ہو اور ایسی پیاری بیوی مبارک ہو ہم سب کو مبارک ہو جزاک اللہ خیل کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے لوگ سومو سلاک کا پابند نہیں سنت کے پہرکار نہیں اور نہ ہی قرآن حدیث جانتے ہیں ایسے لوگوں کو صدر سیکریٹری خاضروں بنا سکتے یا نہیں دیکھیں ایک بات سنجھیں ہم سب گناہوں سے پاک نہیں ہم سب گناہوں میں ہیں اگر آپ کے ذمہ داران کوئی ان کے اندر کمی ہے دینی احتوار سے تو بجائے تانہ اور تشنی کرنے کے آپ ان کے لئے کبھی کبھی میں سوال کرنے والے سے جس نے بھی سوال کیا ہو میرا بھائی میں ان سے یہ درخواست کریں گے میں پوچھوں گا وہ اب مجھے جواب نہ دیں نہ بولیں لیکن وہ اپنے دل سے پوچھیں کہ جن کے بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ وہ مسجد کے متولی ہوں یا صدر ہوں یا سیکریٹری ہوں یا حاکم ہوں یا پولیش والے ہوں آپ کے ذمہ داروں کوئی بھی کیا آپ نے کبھی اخلاص کے ساتھ نماز کے بعد یا سجدے میں ان کے ہدایت کے لئے آپ نے دعا کی ہے کہ اللہ میرے دوست میرے صدر میرے سیکریٹری میرے پھلا میرے علا یہ اس گناہ میں اللہ تعالی ان کو ہدایت دے دے اللہ رویا کبھی آپ نے آنکھوں سے آنسو گرائیں نہیں یہ یہ تانے دینا یہ غلط بات ہے البتہ ان کے لئے ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ انہیں ہدایت دے لیکن ادارے چلا رہے ہیں مسجدیں چلا رہے ہیں داڑھی نہ رکھنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ آپ انہیں بڑا نہ سمجھیں آپ انہیں صدر نہ بنائیں اور کسی ایسے بے اوقوف کو لائیں جو داڑھی رکھا ہو لیکن اسے پتہ ہی نہ ہو کہ جوہے سیتہ مرد تھی کی عورت جوہے سیتہ مرد تھی تو کیا بھائیت سمجھیں عورت قبرستان میں جا کر میت کو دیکھ سکتی ہے یا نہیں قبرستان میں تو میتیں دفن ہوتی ہیں وہاں کہاں سے جا کے دیکھیں وہ قبر کھوڑ کے دیں گی کہاں ہاں ہر پر اپنے میت کو دیکھ لے کیا حرج ہے اس کا باپ ہے اس کا شوہر ہے اس کا بیٹا ہے اس کا بھائی ہے اس میں کیا قبار ہے میت دیکھ سکتی ہے اور شوہر اپنی بی بی کو دیکھ سکتا یہ تو کچھ لا علم جاہلوں نے کہہ دیا ہے کہ عورت مر جائے تو اس کی چار بھائی بھی اس کا شوہر نہیں چھو سکتا ہے معلوم ہے آپ لوگ بیچارے شوہر کو وہیں سے علک کر دیتے نہیں 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 اب یہ تیری بی بھی نہیں رہی اب اس کی چار بھائی کے خریب بھی بتانا چھونا بھی نہیں دیکھنا بھی نہیں میں نے کہا اچھا اور جو لوگ جنازہ اٹھا کر کے چار بھائی قبرستان تک لے جاتے ہیں سیکڑوں کندے بدل بدل کر کے وہ کون ہیں یہ تو بیچارہ حقیقی شوہر ہے اور جو کندے بدل بدل کر لے جاتے ہیں مرنے کے بعد اس سب کون ہو گئے اس کے یہ سب ہماکت والی بات زکاة الفطر میں طلبہ کا خرچ زکاة الفطر طلبہ میں خرچ کرنے کا کیا حکم ہے زکاة الفطر جو ہے غریب غربہ میں خرچ کرنا چاہیے اور زکاة الفطر کے مستحق وہ لوگ ہیں جو زکاة کے مستحق ہیں جو زکاة کے جو مستحق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں لِلْفُقْرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهِ وہ پورے آٹھ مساریف ہیں نا وہ آٹھ مساریف جتنے بھی ہیں وہ زکاة الفطر اس کے مستحق ہیں تو طلبہ بھی غریب غربہ میں آتے ہیں ان کے لئے بھی کھلانے میں کوئی حرج نہیں زکاة الفطر غربہ اور مساکین کے پاس عید کی نماز سے پہلے پہنچنا چاہیے یا بعد میں جبکہ ہمارے ہاں زکاة الفطر عید کی نماز کے بعد غربہ میں نہیں نماز سے پہلے ہی غربہ اور مساکین میں اسے پہنچا دینا چاہیے تخصیم کر دینا وصلہ اللہ وعلى نبینا محمد وعلى آلہ وسحبہ ا expense و السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ